اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائیں ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی کشادہ رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ایسی اور بھی مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آگے شیئر کریں اور لازمی بیل آئیکن پریس کیجئے گا جسے میری ہر نیانے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور آپ اسی طرح سے مزید مزید کی ریسیپیز اور ریویوز انجوائے کر سکیں تو آج ہم بنائیں گے رمضان اسپیشل میں جی ہاں چٹ پٹے ذائقے دار آلو ساموزا جو کہ بہت سمپل ہیں بہت آسان ہیں اور اس طرح سے بنائیں گے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ اسے گھر پر بہت سانی بنا سکیں پسند کرتے ہیں بڑے بھی بڑا پسند کرتے ہیں پر دیکھنے میں لگتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہے پر آج ہم اسے بنائیں گے بہت سمپل اور آسان طریقے سے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اپنے پیاروں کے لیے وہ بار سانی آلو ساموزا کو تیار کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں کرنی ہے اس کی فیلنگ کو تیار کیونکہ یہ آلو ساموزا ہے تو ہم اس کی سب سے پہلے آلو کی فیلنگ جو ہے وہ تیار کریں گے تو یہاں میرے پاس چھوٹے آلو ہیں میں نے تقریباً چار سے پانچ آلو لیے ہیں جن کو میں نے اوبال کر اور یہ دیکھیں ایک سائٹ میں رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوں گے کچھ خوشک مسالے تو جس میں سے ہمیں چاہیے یہاں پر ون ٹی سپون گوٹی ہوئی مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں اس طرح سے دردرہ گوٹا ہوا سابود دھنیا ہے گرائے ہمارے پاس یہاں پر پودینہ ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ہمیں پودینہ چاہیے تقریباً ون ٹی سپون اور چار سے پانچ ہری مرچیں ہیں جسے ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اور ساتھی ہمیں چاہیے یہاں پر ون ٹی سپون دردرہ گوٹا ہوا زیرہ نمک حسبے سائے کا حسبے ضرورت ہے اور یہاں پر دیکھیں پین میں میں نے ون ٹی سپون آئل ڈال دیا ہے اور آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں اپنے شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون رائی دانہ اور تقریباً تین سے چار ہم نے دیئے ہیں یہاں پر کڑی پتے وہ بھی ہم شامل کر دیں گے ہلکا سا کڑکڑا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں آلو ہمارے جو اوبال کے رکھے تھے وہ تھنڈے ہو گئے ہیں میں نے باقی جو آلو ہیں ان کو چھیل لیا ہے ایک آلو جو ہے ہمارے چھلکے سمید ہے جیسا کہ ہم جب آلو سموسا کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اس میں چھلے ہوئے آلو ہوتے ہیں کچھ میں چھلکے ہوتے ہیں اور کچھ موٹے موٹے سے آرہے ہوتے ہیں اور کچھ کا بارک بارک سا ایسے پیسا ہوا آلو ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہم بالکل ریڈی میٹ آلو سموسا کی طرح ہم بنائیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے رائی دانے کو اور کڑی پتے کو جو ہے اچھی طرح سے کڑکڑا لیا چھولے کی آنچ ہماری سیلو ہے سمام مسالوں کو ہم پین میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے بس ہمیں اس کو یہاں پر سوٹے کرنا ہے ساتھی جو ہمارے پاس آلو ہیں وہ بھی ہم شامل کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آلووں کو شامل کر کے اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ ہم اسے مکس کر لیں گے تو جو مسالہ ہے ہمارا جل جائے گا تو یہ دیکھیں اب اچھی طرح سے میں نے اسے مکس کر لیا اور اب میں اسے یہاں پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب ہم یہاں پر اس کی دیکھیں دو اس طرح سے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تقریباً سوا کپ میدہ لیا تھا ایک کپ اور جو ایک کپ کا چار حصوں میں سے ہم نے ایک حصہ لیا تھا تو یہ اس طرح سے سوا کپ ہو گیا اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں یہاں پر نمک کو اور اجوائن کو مکس کر لوں گی اجوائن میں نے ہاف ٹی سپون اس میں شامل کی ہے ہاف ٹی سپون یہ میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے اور تقریباً یہاں پر تھیری ٹیبل سپون ہم بھر کر شامل کریں گے اس میں گھی کا اگر آپ کو بہت زیادہ کریسپی چاہیے ساموزے تو پھر آپ یہاں پر گھی کی جگہ آئل کو بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس سے یہ کہ آپ کے ساموزے جو ہیں بہت زیادہ کریسپی بنیں گے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ملا لیں گے اور یہ دیکھیں اب میں مٹھی بان کر دیکھتی ہوں تو یہاں پر مٹھی جو ہے ہماری بن رہی ہے اس کا مطلب ہے تمام چیزیں ہمارے میدے میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے اور اس کی ہمیں سخت ڈو گونگر تیار کر لینا ہے یہاں یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں سخت ڈو جو ہے ہماری گونگر تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا اتنا پانی خرج ہوا ہے اور اسی کپ سے ہی میں نے میدہ ناب کر لیا تھا جو نارمل چائے کا کپ ہوتا ہے اسی سے ہی میں نے میدہ ناب آتا تو آپ جو بھی کپ سیلیک کرنا چاہیں آپ اپنے گھر کا سیلیک کر لیجئے اور اس طرح سے اب میں اسے کور کر کے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھ دوں گی تو یہاں پر دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے آلو کا وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اب میں یہاں سے اس کا اس طرح سے چھوٹا سا ہم پیڑا لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے مجھے تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں جو ہے کیمرہ ہے تو آپ تھوڑا سا اسے نظر انداز کیجئے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہاں پر ایک پیڑا بنا کر تیار کر لیں گے اب اسی طرح سے ہم سارے پیڑوں کو تیار کر لیں گے تو یہاں ہم نے سوا کپ میدے سے اس طرح سے دیکھیں چار پیڑے جو ہیں وہ بنا کر تیار کیے ہیں اور اب میں اسے یہاں پر رکھ دوں گی اور ایک پیڑا ہم لیں گے اور ہاتھوں سے ایسے پریس کریں گے اور اب ہم پیلن کی مدد سے اسے دیکھیں اس طرح سے ہمیں پیلنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کو پیل کے تیار کر لینا ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں پیل کر تیار کرنا ہے چھوڑی کی مدد سے میں نے بیچ میں سے دو کر دیے اور اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں پانی لگا دیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے بس یہاں پہ ہمیں دونوں کورنرز کو آپس میں اس طرح سے جوڑ دینا ہے اور اچھی طرح سے ہم اسے پریس کر کر یہ دیکھیں ایسے کر کے دباتے ہوئے ہم اسے جوڑیں گے بہت اچھی طرح سے آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے نہیں جوڑیں گے تو پھر ہوگا کیا جب آپ ساموسو کو فرائی کریں گے تو اس کا جو بیٹر ہے وہ باہر چلا جائے گا اور ساموسو کے اندر جو ہے وہ آئل چلا جائے گا تو جس کی وجہ سے کھانے میں مزہ نہیں آتا فیلنگ آپ اپنے پسند کے لحاظ سے اس میں بھڑ سکتے ہیں کم یا زیادہ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون فیلنگ بھڑی ہے اور یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ سے اس کے جو سائٹس کورنر ہیں اس میں ہم اچھی طرح سے اس کے فانی لگا کر اور اب ہم یہاں پر ایسے کر کے اسے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پریس کرتے ہوئے اسے بند کر لیں گے بہت اچھی طرح سے آپ نے میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کام آپ نے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے کیونکہ پھر ورنہ آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی کیونکہ جب آئل اندر چلا جاتا ہے تو پھر کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا اسی طرح سے میں سارے ساموسو کو بنا کر تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں ہماری کتنے پرفیک آلو ساموسو بن کر تیار ہو چکا ہے کیونکہ ابھی افطار میں کافی ٹائم ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو اگر ایسے ہی چھوڑیں گے تو اس میں پاپڑی بھی جم جائے گی اور اگر ہم فریج میں رکھیں گے تو بھی ہماری ساموسے جو ہیں وہ سخت ہو جائیں گے اس میں پاپڑی جمنے کا خطرہ ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم کیلہ کپڑا لیں گے اس کو اس طرح سے ڈھاک دیں گے اور بس اسے اچھی طرح سے کور کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی اب ایسے آپ چاہے اسے ایک دن پہلے بھی بنا کر تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہے تو دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو پورے دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر اس طرح سے انہیں گیلے کپڑے کے ساتھ رکھ دیئے تھے تو یہ دیکھیں ہمارے سموسے ویسے ہی ہیں اور اب میں یہاں سے یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیوں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ہمیں انہیں یہاں پر ڈیپ فرائی کرنا ہے آئل بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس میں سموسوں کو تلیں گے تو پھر ہماری سموسے جو ہیں وہ جل جائیں گے اور چولے کی آنچ ہماری سلو ہے سلو آنچ پر ہمیں اس کو بہت اچھی طرح سے اور یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے بہت اچھی طرح سے جب تک ہمارا اچھا سا کلر نہیں آ جاتا سموسوں کے اوپر جب تک ہم ان کو ایسے ہی فرائی کریں گے جب یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اسے گھوما گھوما کر اچھا کلر آ جانے تک فرائی کیجئے بس آپ نے آنچ کا خاص طور پر خیال کرنا ہے اگر آپ آنچ تیز کر دیں گے تو زیادہ سی باتیں سموسے جو ہیں وہ پکیں گے نہیں اور وہ دیکھنے میں لگے گا کہ اتنا پیارا کلر آ گیا ہے تو سموسے ہمارے تیار ہو گئے جبکہ سموسے ہمارے کچھے رہیں گے تو بس آپ نے سبر کے ساتھ اس کو ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں دونوں ہی طرف سے ہمارے سموسے تقریباً اچھے یہ دیکھیں کرسپی ہو چکے ہیں اور بس میں یہاں پر تھوڑی سی چولے کی آنچ پر تیز کروں گی بہت زیادہ تیز نہیں کرنی ہم کو اور یہاں پر اچھا کلر آ جائے گا تو بس ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں کلر اس میں آنا شروع ہو چکا ہے اور کافی اچھے ہمارے سموسے بن کر تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے میں تمام سموسے کو فرائی کر کے نکال لوں گی تو بس یہ دیکھیں کتنے سمپل اور آسان ہیں بنانا تو بس آپ اسے گرمہ گرم بنا کر چائے کے ساتھ انجوائے کریں افتاری میں انجوائے کریں مہمانوں کے آ جانے پر بنا کر مہمانوں کے ساتھ انجوائے کریں اور یہ تقریباً ایسے ہوتے ہیں سموسے تو ایسی ڈیشے کے جسے بچے بھی بڑا پسند کرتے ہیں بڑے بھی بڑا پسند کرتے ہیں اور ہر کسی کی ہی فیر بٹے گرم گرم سموسے بنا کر اور چائے کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ اسے بہت سانی بنا سکیں اپنے گھر والوں کے لئے اپنے پیاروں کے لئے تو مجھے نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جل آپ سے ملاقات ہوگی زندگی رہی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا اور لازمی بیل آئیکن فیس کیجئے گا کیونکہ مجھے آپ سب کی حوصلہ افضائی کی محبت کی چاہت کی ضرورت ہے تو سبسکرائب کر کے مجھے کامیاب بنائیں میرے چینل کو کامیاب بنائیں اور یہ ممکن ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے ویڈیو کو لائک کرنے سے پیارے سے کمیونٹس کرنے سے اوکے جی اللہ حافظ